الحمد للہ الذی عبدالعالفلاق والارضین وصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين المائی وطین وعلا آلہ واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والی وآلہ وبارک وسلم محتشم سامین و ناظرین عزرات اللہ وادہو لاشری کے فضل و احسان سے میں اور آپ سب عزرات معرفت دینکورس کے اندر حاضر ہیں دعا فرمائے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے آج ہمارا پندر ماہ سبق ہے چودویں سبق کے اندر ہم نے قیامت اور حشر کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی قیامت کی جو نشانیاں تھی وہ ہم نے پشلے درست کے اندر آپ سے بیان کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ نشست یعنی جو یہ سبق ہے یہ دو تین قسطوں پر مشتمل ہوگا تو قیامت کی جو نشانیاں ذکر کی گئی تھی وہ تو سب واضح تھی آسان تھی لیکن ان میں سے کچھ ایسی نشانیاں تھی کہ جو احباب کو شاید سمجھنا آئی ہوں اور ان کے سمجھنے میں دقت جو ہے وہ پیش آئی ہو تو وہ نشانیاں کے جو سمجھنے میں جن میں مشکلات کا سامنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان نشانیوں کو ذرا واضح کر کے ذکر کر دیا جائے ایک نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ذکر کی گئی تھی کہ دجال جو ہے وہ نکلے گا تو سوال یہ ہے کہ دجال کس کو کہتے ہیں اور اس کے نکلنے کا کیا حال ہوگا یعنی یہ کیسے آئے گا اور اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ کرے گا کیا اس کا کام کیا ہوگا تو دجال مسیح قذاب کا نام ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی دوسری نہیں ہوگی اور یہ کانہ ہوگا اس کی پیشانی جو ہے ماتھا جو ہے اس پر کاف، الف، فا اور را یعنی کافر جو ہے یہ لکھا ہوا ہوگا ہر مسلمان جو ہوگا وہ لکھا ہوا پڑھ لے گا کہ یہ کافر اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے جبکہ کافر جو ہوگا غیر مسلم جو ہوگا اس کو وہ دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا کافر نظر نہیں آئے گا یہ چالیس دن تک زمین پر یہ پھرے گا پوری زمین کا یہ چکر لگائے گا چالیس دنوں کے اندر سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر یہ داخل نہیں ہو پائے گا کوشش کرنے کے باوجود وہاں نہیں جا سکتا یہ اللہ وعدہ اللہ شریک کا خاص کرم ہوگا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر کانہ کعبہ شریف بھی وہاں ہے جو حضور علیہ السلام کا مسکن اول ہے اور دوسرا مدینہ منورہ جہاں حضور خود جلوہ فروز ہے یہاں یہ ہرگز نہیں جا پائے گا باقی پوری دنیا میں زمین پر یہ سیر کرے گا اس کے بعد یہ جو پھرے گا وہ چالیس دن ان میں سے جو پہلا دن ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی جتنے سنتیس ایام ہوں گے وہ معمول کے مطابق جو دن ہوں گے ان کے برابر ہوں گے یہ جب آئے گا تو یہ بدبخت خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا اور ایک آگ جو ہے یہ وہ لے کر آئے گا تو جس کا یہ نام جنت اور دوزخ رکھتا ہوگا باغ جو اسے یہ جنت کہتا ہوگا اور آگ جو اس کو یہ دوزخ کہے گا جو اس پر ایمان لائے گا وہ اس کو اس جنت کے اندر داخل کرے گا جو حقیقت میں دوزخ ہے اور آگ ہے اور گمراہی ہے اور جو اس کا انکار کرے گا تو یہ اس کو اپنے جہنم میں داخل کرے گا جو حقیقت میں آسائش کی جگہ ہوگی سکون کی جگہ ہوگی راحت کی جگہ ہوگی بہت ساری یہ عجائب اور عجیب اور غریب قسم کی چیزیں جو یہ دکھائے گا زمین سے سبزہ اگا دے گا آسمان سے یہ مین کو برسا دے گا مردے جو ہیں ان کو یہ زندہ کر دے گا تو یہ ایسی چیزیں دکھائے گا چونکہ اس نے خدای کا دعویٰ کرنا ہے تو لوگوں کو اپنی جانب اس نے کھینچنا ہے پھر کیا ہوگا ایک مومن صالح ایک نیک شخص جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ جو مومن شخص ہیں ان سے اس دجال کے سپائی جو ہیں وہ کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے دجال کے چیلے وہ کہیں گے اس مومن شخص سے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے تو وہ مردے مومن وہ مومن صالح جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ میرے رب کے دلائل جو ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں یعنی میرا رب اللہ ہے اور اس کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں اور یہ دجال بھی انہی میں سے ایک ہے جس کا ظہور ہوا اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے وہ دجال کے چلے جو ہیں وہ اس کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کر انہیں دجال کے پاس لے جائیں گے اور وہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے جب وہ دجال کو دیکھیں گے نہ تو وہ فرمائیں گے اے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے حضور نے اس کے متعلق خبر دی تھی اور سرکان نے فرمایا تھا تو دجال کے حکم سے ان کو مارا جائے گا پیٹا جائے گا اور پھر دجال کہے گا کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے مارنے کے بعد پھر وہ کہے گا کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے تو وہ مرد سالے جو ہیں وہ کہیں گے کہ تُو مسیح قذاب ہے تُو جھوٹا ہے تُو قذاب ہے تو دجال کے حکم سے پھر ان کے جساؤں تک ان کے جسم کے دو حصے کر دیا جائیں گے ان کے جسم کو چیر دیا جائے گا یہ دجال حکم کرے گا اور وہ چیلے چامٹے جو ہے وہ سارے یہ کام کر دیں گے پھر کیا ہوگا جب دو حصے کر دیا جائیں گے ان کے جسم کے دجال ان دو حصوں کے درمیان سے چلے گا اور پھر یہ کہے گا اٹھو تو وہ تندرست ہو کر اٹھ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے تب ان سے دجال جو ہے وہ کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاتے ہو اب تم مجھ پر ایمان لاتے ہو گویا کہ یہ اپنی طرف سے ایک بہت بڑی اپنی خدائی کی دلیل دے رہا ہے کہ میں نے اس طرح چیر کے اور یہ کر کے میں نے زندہ کر دیا اب ظاہری بات ہے جو اس کے چیلے ہوں گے وہ تو کہیں گے کس نے تو کمال کر دیا لیکن وہ مومن سالے جو ہیں وہ جب اٹھیں گے تو وہ فرمائیں گے ہماری بصیرت اور زیادہ ہو گئی ہمارے دلائل اور قوی ہو گئے اور وہ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے اے لوگوں یہ دجال اب ہمارے بات کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا جو ہمارے ساتھ اس نے کیا اس نے ہمیں یہ پہلے مارا اور پھر اس نے چیرا اور پھر ہمیں اس نے زندہ کر دیا اب ہمارے بات یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا پھر دجال انہیں پکڑے گا اور پکڑ کر زبا کرنا چاہے گا تو پھر وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا یعنی وہ پھر زبا نہیں کر سکے گا ان کو مات نہیں دے سکے گا پھر ان کے دست و پا پکڑ کر یعنی ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے ان کو پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا اور لوگ یہ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں اس نے ڈالا ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ آگ نہیں بلکہ وہ تو ایک سکون کی جگہ اور آسائش کی جگہ ہوگی جو باغ ہے یہ ان کے گمان کے اندر وہ دوزخ ہے نا وہ جہنم ہے جس کے اندر وہ ڈالے گا لیکن حقیقت اس کی مختلف ہے تو یہ دجال تھا جس کے متعلق میں نے کچھ معروضات عرض کی کہ یہ کیسا ہوگا اور یہ کس طرح پھر آئے گا اور یہ پھر کیا کیا کرے گا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی یہ نشانی ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ایک چیز اور ہے جو قیامت کے نشانیاں بیان کی تو ان میں کہا کہ دابت الارد جو ہے وہ بھی ہوگا اب سوال یہ ہے یہ دابت الارد کیا چیز ہے دابت الارد کسے کہتے ہیں تو اس کے جواب میں میں صرف سمجھانے کے لئے اتنا عرض کروں گا کہ دابت الارد جو ہے یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوئی صفحہ سے ظاہر ہو کر تمام شہروں کے اندر نہائیت جلد پھرے گا بہت جلدی یہ پھرے گا سارے شہروں کے اندر فصحت اور بلاغت کے ساتھ یہ کلام کرے گا یہ ایسا جانور ہوگا اور ہر شخص پر ایک یہ نشانی لگائے گا ہر بندے پر یہ ایک نشانی لگائے گا ایمان جار جو ہوں گے یعنی جو مومن ہوں گے ان کی پیشانی پر یہ آساء موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آساء سے ایک نورانی خط کھینچے گا ایک لکیر لگائے گا اور کافر جو ہوں گے غیر مسلم جو ہوں گے ان کی پیشانی پر یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹی سے یہ کالی مورگ لگائے گا یہ اس کا کام ہوگا اور یہ بھی اس طرح اس کا بھی نزول ہوگا تو یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا حقیقت کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جانے جو احادیث کی روشنی میں ہمیں بات ملتی ہے اور بتائے گیا ہے وہ اس کا یہی خلاصہ ہے باقی اس کے متعلق بہت سارے تواہمات جو ہیں وہ لوگوں کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں کہ یہ ٹرین ہے تو یہ جہاز ہے تو یہ ایسا ہے تو یہ ویسا یہ سب منگڑت باتیں ہیں آدیث مبارکہ سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی یہ مرتد اور گمراہ ترین لوگوں کی تعویلات ہیں جن سے ایک بندہ مومن کو ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے تو حضی صامین آج کے درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے دجال اور دعبت الارد کے متعلق کچھ معروضات ارض کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا رشتہ میں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کریم